ہیلو دوستوں کیسے ہیں آپ سواگت ہے آپ کا میرا اس چانل پہ دوستوں آئیے جانتے ہیں پیشاب سے بدبو آنے کے مکہ کارن دوستوں شریر کا ہر حصہ جب صحیح طریقے سے کارہ کرتا ہے تو ہم سوست بننے رہتے ہیں لیکن جیسے ہی کسی بھی انگ کے کارنے میں جرہ سی بھی رکاوٹ آنے لگتی ہے تو ہم بیماری کی طرف بڑھنے لگتے ہیں ہمارے شریر کی یہ خاصت ہے ہمارے شریر کے اندر کسی بھی طرح کی سمسے آنے پر ہمارے شریر ہمیں الگ الگ سنکیت دے کر بیماری کی آہر سنا دیتا ہے ایسے میں اگر ہم سمیہ رہتے سنکیت سمجھ لیتے ہیں تو ہم کسی بھی بیماری کے گمبیر ہونے سے پہلے سچیت ہو جاتے ہیں جبکہ انجان بنے رہنے کی کنڈیشن میں ہم بیماری کے جال میں جکڑ بھی سکتے ہیں ہمارے شریر دوارہ دیا ہوا ایسا ہی ایک سنکیت ہوتا ہے پیشاب سے بدبو آنے کا سنکیت جسے ایکسس نورمل مان لیا جاتا ہے لیکن اگر بدبو جادہ پڑ جائے تو شریر کے اس سگنل کو سمجھنا جروری ہے کہ ہمارے شریر میں کچھ گلت ہو رہا ہے ایسے میں یہ جان لینا بہتر ہوگا کہ پیشاب سے بدبو آنے کا کیا کارن ہو سکتے ہیں پیشاب سے بدبو آنے کے بہت سے کارن ہو سکتے ہیں جیسے کہ دیہائیڈریشن یعنی کہ پانی کی کمی شریر کو پانی کے کتنی جرورت ہوتی ہے اس کا اندازہ آپ کو پہلے سے ہی ہے ہر دن کم سے کم آٹھ یا دس گلاس پانی پینا چاہیے یہ بھی آپ جانتے ہیں ایسے میں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے شریر میں پانی کی پریافت مت رہا ہے یا نہیں تو آپ اپنے پیشاب کا رنگ دیکھ کر پتہ لگا سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کے شریر کے جرورت کے انصار پانی پیتے ہیں تو پیشاب نورمل رنگ کا ہوتا ہے لیکن اگر شریر میں پانی کی کمی ہو تو یورین کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے اور اس میں بدبو بھی آتی ہے ایسے میں اپنے شریر کے اس سمانیہ سے سنکیت کو سمجھئے اور پریافت ماترہ میں پانی پینا شروع کر دیجئے ہمارے کھانے پینے کے اوپر ہمارے کھانے پینے میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے زیادہ سیون سے بھی پیشاب میں بدبو آنے لگتی ہے جیسے زیادہ مسالدار کھانا پیاج لہسن کا زیادہ سیون پیشاب کو بدبودار بنا دیتا ہے اور الکوہل شراب کا سیون کرنے کی کنڈیشن میں بھی پیشاب سے درگند آتی ہے یورینری ٹریکٹ انفیکشن یورینری ٹریکٹ انفیکشن مہیلاؤں میں ہونے والا ایک ایسا انفیکشن ہے جو یورین کی تھیلی میں ہوتا ہے اس انفیکشن میں پیشاب سے بدبو آنے کے ساتھ جلن بھی ہونے لگتی ہے ایسے میں پیشاب سے آنے والی بدبو کو نظر انداز کرنے کی بجائے ڈکٹر سے سمپر کرنا چاہیے ڈائیبٹیز ڈائیبٹیز شروعاتی سنکیتوں میں اسے ایک ہے پیشاب سے بدبو آنا کیونکہ جب کیڈنی سے زیادہ شگر کا ستراب ہونے لگ جاتا ہے تو پیشاب میں عجیب سی درگن آنے لگتی ہے اس سنکیت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے پرگنینسی اگر پرگنینسی کی کچھ دنوں بعد تک مہلا کو یہ پتا نہ چلے کہ وہ پرگنینٹ ہے تو ایسے میں پیشاب سے آنے والی بدبو سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے یعنی اگر آپ کے پیشاب سے عجیب سی درگن آ رہی ہے تو آپ کٹ دوارہ جانچ کر لیں کہ کہیں آپ پرگنینٹ تو نہیں صفائی پر دھیان نہیں رکھنا گپ تانگو یعنی کی پرائیویٹ پارٹ کی صحیح طریقے سے صفائی نہیں کرنے کی کنڈیشن میں بھی پیشاب سے بدبو آنے لگتی ہے اتنے ہی نہیں صفائی کا دھیان نہیں رکھنے پر کئی طرح کی انفیکشن بھی ہو سکتے ہیں جو بڑھتے بڑھتے اتنے خطرناک بھی ہو سکتے ہیں کہ مہلاوں میں اوویرین کینسر کا روپ بھی لے سکتے ہیں یون سنکرمن یعنی کی ایشٹیڈی ایشٹیڈی ایک ایسی یون سنکرمنت بیماری ہے جس میں پیشاب سے بدبو آنے لگتی ہے اس کے علاوہ بھی کئی پرکار کی یون سنکرمنوں کا سنکیت ہو سکتے ہیں ایسے میں ترنت ڈاکٹر کی سلا لیں کیونکہ یون سنکرمنت جان لیوا بھی ہو سکتے ہیں اب آپ جان چکے ہیں کہ پیشاب میں آنے والی بدبو شریر میں ہونے والے کن بدلاؤں کی اور سنکیت کرتی ہے ایسے میں اپنے شریر کے سنکیتوں کو سمجھنا شروع کر دیجئے تاکہ آپ سمیہ رہتے سچیت ہو سکیں اور اپنے سوست زیون کو برقرار رکھ سکیں امید کرتا ہوں کہ یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لئے فائدہ مند بھی ثابت ہوگی دوستوں اگر یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینکیو